پھر بھی ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء النبی لستنا کا احد من النساء ای نتکیتنا فلا تخزعنا بالقول فیتمع لذی فی قلب ہی مرزون وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا اللہ علیہ وسلم پھر بھی بلند تر سلوات پھر بھی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پھر بھی ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حیدریہ میں چودہ سو سال کے مسئلے ایک دو دن کے مسئلے نہیں اور دلیل قرآن سے ہوگی قرآن کے بغیر دلیل نہیں ہوگی اور میں پورے مجمع سے توجہ چاہتا ہوں کہ جو بحث میں نے کرنی ہے وہ جا کے اپنے قرآن میں جا کے دیکھئے آپ کے قرآن نے کیا لکھا اور میں دلیل سے کیا کہہ حیدریہ حیدریہ عیسیٰ کریمہ اپنے قرآن میں دیکھئے انشاءاللہ بائیسویں پارے سورہ احضاب میں سورہ احضاب اس عیسیٰ کریمہ میں اللہ رسول کی بیویوں سے خطاب فرما رہا ہے میرے خیالے رسول نہ ہوتے تو بیویاں کہاں ہوتے ہیں رسول کی بیویوں سے اللہ خطاب فرما رہا ہے اور کب خطاب فرما رہا ہے سورہ احضاب میں سورہ احضاب مدینے میں نازل ہوئی سورہ احضاب مدنی ہے مدنی مکی نہیں معلوم ہوا خطاب ان بیویوں کو ہے جو مدینے میں تھی احضاب آجو میرے بیٹا آجو خطاب ان بیویوں کو ہے تھوڑا یہ تسری بیدار ہو کے سماتے ہیں بیٹھنے دے صحیح کو جگہ دے دو میرا پتہ جگہ دے دو حیدری مدینے میں جو بیویاں تھی ان کو خطاب ہے جناب خدیجہ تلق برا مدینے میں نہیں بی بی پاک کا انتقال مکے میں ہو گئے اس خطاب خطاب میں جناب خدیجہ تلق برا صلوات اللہ علیہا نہیں باقی بی بیوں کو خطاب ہے کیونکہ یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے سورہ احضاب کیا خطاب ہے یا نساء نبی ایک عجیب حرف خالق نے استعمال خالق فرما رہا ہے یا نساء نبی اے نبی کی بیویو 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 بھی ایک طرح کی جمع کی اے رسول کی بیویو 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 دیکھیں ان کو ازواج کی لفظ سے تعبیر نہیں کیا ازواج بھی عربی کی لفظ ہے یا ازواج نبی کہہ سکتے تھے قرآن نے فساحت و بلاغت کہہ کر ازواج کی لفظ کو سرف نہیں کیا نساء کی لفظ کو سرف کیا معلومت ہے جتنی بلاغت نساء میں ہے ازواج میں نہیں ہے اے حیدری اے نبی کی نساء بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں میں اے نبی کی نساء اے نبی کی بیویو کون کہہ رہا ہے اللہ اور اللہ بھی ندا دے کے کہہ رہا ہے اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں جلدی سے لفظ کہہ دوں ندا دی جاتی ہے دور والے کو اور کلام کیا جاتا ہے قریب والے سے ہائے 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 حیدری خوش ہو جائیں خوش ہو جائیں ندا دی رہی ہے دیا جا رہا ہے دی جا رہی ہے اے نبی کی بیویو بیویو بیویاں کہہ کر ندا ندا وہاں دی جاتی ہے جہاں کوئی طلب ہو معلوم ہوتا ہے رسول کی اجواز سے اللہ کوئی شہد طلب چاہتا ہے کوئی بات ہے جو طلب میں پکار کے لینا چاہتا ہے اور طلب وہاں کیا جاتا ہے جہاں پہلے نہ ہو اے یہی توجہ بچاتا ہوں اے رسول کی بیویو اللہ ازواج نہیں کہا نسا کہا نسا نسا رشتے کو ظاہر نہیں کرتی لفظ نسا نسا سنف کو ظاہر کرتی ہے صاحبان علم و بصیرت بیٹھے ہیں نسا کی لفظ صرف رشتے کو ظاہر نہیں کرتی ہے سنف کو ظاہر کرتی ہے اسی نسا کو اللہ نے پھر تاقید میں کہا یا نسا نبی ہے اے نبی کی نسا لستنہ کا اہد من النسا اس وقت جتنی نسا ہیں کوئی ایک بھی تم جیسی نہیں ہے اللہ اللہ کوئی نسا ایک کوئی ایک نسا بھی لستنہ نہیں ہے اس وقت جتنی نسا ہیں کوئی ایک نسا بھی بھی تم جیسی نہیں ہے تم بہت ہی ممتاز ہو تمام نسا سے ممتاز ہو لیکن شرط یہ ہے اے نتہ کہے تنہ کہ تم تقوی اختیار کرو اور نہیں فرما رہے ہیں اے نتہ کہے تنہ تم تقوی اختیار میں نہیں بھیس کروں گا تقوی پر کہ تم تقوی اختیار کرو تقوی اب پوچھا گیا مولا تقوی کیا ہے سرکار نے فرمایا تقوی اقرار فلایت علی ابن امی خوش ہو جاؤ میرے بھائی خوش ہو جاؤ تقوی ابھی بیعث کرتے ہیں تقوی خوش نہیں ہوئے ہیں لغت دیکھیں میرے بھائی لغت ابھی بیعث کروں گا میں لغت پر تقوی صرف اقرار ولایت علی نہیں ہے علی کے دشمنوں کی اطاعت سے انکار کا نام تقوی حیدری حیدری اے مکتاک شرط ہے کہ تم تقوی اختیار کرو بس آگے نہیں بڑھنا اتنی کافی ہے اسی میں ہمارا وقت پورا ہو جائے گا کیونکہ جتنا وقت ہے اتنا میں عرض کروں گا اے نبی کی نسا معلوم ہوگا جناب خدیجہ تلکبرہ اس خطاب میں نہیں ہے وہ تو مکہ میں انتقال فرما گئی تھی جو رسول کی بیویاں تھی مدینے میں ان سے خطاب ہے اور موجود تھی موجود چیز فرمایا جو بیویاں وہاں تھی انہیں لفظ نسا کہا گیا نسا نسا رشتے کو ظاہر نہیں کرتی سینف کو ظاہر کرتی سینف کو خدا کے لئے ایسی مشکل باتیں سنا کریں میرے بھائی سینف کو ظاہر کرتی ہے نسا کی سینف میں تین رشتے آتے ہیں تین نسا وہ ہوتی ہے پہلے بیٹی ہو پھر زوجہ ہو پھر ماں ہو تین رشتے پہلے بیٹی ہو پھر زوجہ ہو پھر ماں ہو اب اللہ جن کو خطاب کر کے نسا کہ رہا ہے وہ بیٹی بھی ہیں زوجہ بھی ہیں مگر ماں نہیں ہیں پھر خلے سمجھ نہیں آئی ہے بیٹی بھی ہیں زوجہ بھی ہیں مگر ماں نہیں ہیں پھر بھی اللہ نے انہیں نسا کہا نسا نسا بیٹی بھی بیٹی ہے نا زوجہ بھی ماں نہیں ہیں ماں نہیں تھی تب اللہ نے خطاب کیا ماں نہیں بنی تھی اللہ نے انہیں نسا کہا پہلے ان کو نسا کہا جب نسا کہا کہ جلسہ میں جاندی بھی ہے یا نہیں نسا کہا نسا ان کو جو دو رشتوں سے بیٹی اور زوجہ کے حوالے سے نسا کہا گیا اسی حوالے سے ان کو فیدہ ملا بی بی مریم کو بھی نسا کہا گیا واعز قالت الملائکہ تو یا مریم ہو اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاكَ وَتُحَرَاكَ وَسْتَفَاكَ وَسْتَفَاكَ اَلَا نِسَائِ الْعَالَمِينَ میرا حبی وہ وقت یاد کرو جب ملائکہ نے مریم سے کہا اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاكَ اللہ نے تجھے چُن بھی لیا ہے وَتَحَرَاكَ پاک بھی رکھا ہے وَسْتَفَاكَ چُن بھی لیا ہے یہ دو چُننیں مجھے آتے ہیں بیان نہیں کرنے چُن لیا ہے اَلَا نِسَائِ الْعَالَمِينَ عَالَمِينَ کی نِسَاسِ جو اُن کی زندگی میں عالمین تھے اُن کی نِسَاسِ چُن کر اللہ نے مریم کو بطول بنایا سیدہ عالمین میں نہیں آتی عالمین سے پہلے ہیں سیدہ طاہرہ عالمین عالمین سے پہلے ہیں جنابِ مریم چُنی گئی نِسَا سے مریم کو بھی نِسَا کہا گیا نِسَا نِسَا کے سوالے سے کہا گیا کہ جنابِ مریم بیٹی بھی ہیں ماں بھی ہیں مگر زوجہ نہیں ہیں جل سمجھا جائیے جنابِ مریم بیٹی بھی ہیں ماں بھی ہیں زوجہ نہیں ہے شوہر نہیں ہے زوجہ کی لئے زوجہ ہونا نہیں ہے لیکن ماں ہونا ہے معلوم ہوا کوئی ایک کمال ایسا بھی ہوتا ہے کہ زوجہ بھی نہ ہو اور ماں بھی کہلائے یہ مسئلہ حل کر رہاں جنابِ مریم بیٹی بھی ہیں ماں بھی ہیں زوجہ نہیں ہے لیکن پھر بھی نِسَا ہے رسول کی بیویاں بیٹی بھی ہیں زوجہ بھی ہیں ماں نہیں ہیں وہ بھی نِسَا بیوی مریم بھی نِسَا پھر میں جملہ کہوں اگر یہ رسول کی زندگی میں مباحلے میں ہوتی نہ رسول کی ازواج جا سکتی تھی نہ مریم جا سکتی تھی کیونکہ سنف میں تین رشتے ضروری بیٹی بھی ہو زوجہ بھی ہو ماں بھی ہو میرے خیال یہ مشکل باتیں ہیں جنابِ مریم نِسَا ہیں بیوی مریم نِسَا ہیں مگر صرف بیٹی ہیں ماں ہیں زوجہ نہیں ہیں جو ماں بنوا سکتا ہے کیا شوہر نہیں بنا سکتا پھر مانو دنیا والو اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ مریم صرف ماں رہے زوجہ نہ بنے زوجہ اے بڑا مسئلہ میں حل کروں گا بی بی مریم صرف ماں رہے کتنا بڑا نظام بدل کے کہا عیسیٰ ابن مریم آج کسی کا ماں کا نام لیں باپ کا نہ لیں لڑائی ہو جائے گی اللہ کہہ کے خوش ہو رہا ہے اور قرآن بنا رہا ہے کوئی تو مسئلہ ہے جس مسئلے کو اللہ حل کرنا چاہتا ہے جناب مریم کو ماں بنا کے زوجہ ہٹا کے جناب مریم مباحلے میں نہیں جا سکتی مباحلے میں صرف وہ گئیں جو بیٹی بھی ہے زوجہ بھی ہے ماں بھی ہے پھر مانو رسول کے گھر میں کوئی زوجہ ایسی نہیں تھی جو سیدہ کے مقابلے میں مباحلے میں جائے کوئی زوجہ نہیں تھی مباحلے میں نہیں گئی کون گئی فقط جناب سیدہ طاہرہ جن میں تینوں رشتے ہیں بیٹی زوجہ ماں ماں یہی سے وہ پھر ایک بحث کا مباحلہ ہوا ہی جناب عیسیٰ کی وجہ سے ہے اللہ نے مباحلہ خود کروایا ہے خود میرے خیال یہ باتیں مشکلہ سننا اچھا گوارا نہیں کرتا یہ سنا کریں میرے پتر پورا نظام اے چلتا رہا ہے جناب مریم کا شوہر نہیں ہے کیا اللہ تعالی ایک شوہر پیدا نہیں کر سکتا تھا کر سکتا تھا جب ماں بغیر باپ کے بنا سکتا ہے تو پھر کوف بھی بنا سکتا ہے کوف خود نہیں بنایا معلوم ہو گیا جناب عیسیٰ علیہ السلام تو جو فرمائے میرے اتنا بڑا مجموع باپ کے پراسس سے پیدا نہیں ہوا جو باپ سے پیدا ہوتا ہے وہ خلق کہلاتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام خلق سے پیدا نہیں ہوئے عمر سے ایجاد ہوئے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام خلق سے پیدا نہیں ہوئے عمر سے ایجاد ہوئے ہیں میں اتنے بڑے مجمع میں مسئلہ آپ کا حل کرتا ہوں معلوم ہو گیا جناب عیسیٰ جب عمر سے بنے پھر مانو جناب مریم کے کمرے میں کوئی اُلِلْ عمر ہے جناب مریم کے کمرے میں کوئی اُلِلْ عمر ہے آپ جنہوں نے ترجمال کیا ہے کہ جناب جبریل تھے انہوں نے جیب مریم میں روپ ہو کی غلط جناب جبریل اُلِلْ عمر نہیں جناب جبریل اُلِلْ عمر نہیں جبریل تو امین ہے قرآن کے پہنچانے میں وہی پہنچانے کا امین ہے جبریل اُلِلْ عمر نہیں پھر مانو کوئی اُلِلْ عمر ہے جب اُلِلْ عمر ہے ہے نا پھر جناب جبریل نہیں ہے جناب جبریل کمرے میں ہائی نہیں میری آواز دور تک جاری ہے اور جانی چاہیے تاکہ مسئلے حل ہو جائیں چودہ سو سال سے یہی ترجمہ لکھا ہے جناب جبریل نے مریم کی روح میں جیب میں روح پھوکی کہاں لکھا ہے جناب مجھے دلیل دینا میں دلیل دینا چاہتا ہوں وہ جو روح پھوکی ہے وہ وہاں کوئی اُلِ الْعَمْر کھڑا ہے اور جیس نے عیسیٰ کی روح پھوکی ہے وہ عیسیٰ سے افضل ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہے رسول بھی ہے صاحب کتاب بھی ہے صاحب شریعت بھی ہے جیس نے روح پھوکی ہے وہ ہر درجے میں عیسیٰ سے افضل ہے پھر مانو جبریل نہیں پھر جملہ کہتو جیس نے مریم کے کمرے میں روح پھوکی اسے علی جبریابی ڈالے میرے خالے سمجھ دیر سے آئی ہے کون ہے روح پھوکنے والا کون ہے روح پھوکنے والا علی ابن عبیت اچھا جبریل کا کہیں تو آپ خوش ہوتے جناب علی کا کہیں تو ناراض ہو جاتے ہائے ہائے کیا کہیں ان کو کیا کہا جناب جبریل دوسری دلیل جناب جبریل میں تو اولاد کی طلب ہی نہیں ہے جبریل کے بیٹے ہوتے ہیں جبریل کی شادی ہوتی ہے بچییں ہیں ان کی ہائے ہی نہیں ہائے ہی نہیں جب ہائے ہی نہیں تو ایسے کو وہاں بھیجنا جہاں اولاد دینی ہے یہ خلاف عادل بھی ہے خلاف حکوت بھی پھر وہاں وہ کھڑا ہوا ہے جسم جسم خلق سے نہیں بنے خدا کے واسطے یہ سن لو عیسیٰ علیہ السلام خلق سے نہیں بنے عمر سے بنے ہیں عمر سے بنا کے کہا عیسیٰ چوتھے آسمان پہ بیٹھ کے انتظار کر اولیل عمر کی ہائے 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 ہون سمجھا یہ تھوڑی یہ عیسیٰ علیہ السلام انتظار کر اولیل عمر کی اب بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں یا نہیں انتظار میں ہیں یا نہیں میں جملہ کہتے آپ کو وضاحت بکر کروں کہ جناب عیسیٰ کی ماں نہیں ہے ماں ہے باپ نہیں ہے لیکن جس کا انتظار ہے اس کی ماں بھی ہے خدا کرے مفسرین کو سمجھا جائے میں نے تفصیل سے لکھیت بحث یہی مفسرین کو نہیں سمجھائی جناب اے جو اولیل عمر منتظر جو ہے اس کی ماں بھی ہے جناب نرجس خاتون اور جناب حسن عسکری علیہ السلام یہ ماں بھی ہے باپ بھی ہے میرے عشرے ہیں اس پر عشرے سے ماں بھی ہے ہنگا اور فرمائے سے ماں بھی ہے باپ بھی ہے لیکن انتظار جو کر رہا ہے وہ بنا ہے عمر سے عیسیٰ علیہ السلام عمر سے بننے والا ہے عمر سے وہ ہے منتظر پھر مانو جو منتظر ہے وہ نطفے سے نہیں بنتا ہائے 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 وہاں تو ماں ہی نہیں ہے باپ ہی نہیں وہاں ماں ہے باپ نہیں ہے یہاں ماں بھی ہے باپ بھی ہے ہے یا نہیں جب ہائے جو انتظار کر رہا ہے وہ تو بنے عمر سے اور انتظار بھی بارویں کو بارویں کا انتظار دلیل ہے کہ پچھلے جتنی گیارہ ہیں بارویں جیسے بنے ہیں جتنے پیچھے امام آئے وہ جناب بارویں کی طرح بنے ہیں سارے ایک نہیں سارے پہلا بھی عمر سے دوسرا بھی عمر سے جب میرا بارویں آئے گا بات آگے بڑھاتا ہے دو تین منٹر آئے گا نا آگے کہے گا لوگو حاظہ بقیت اللہ ہے فی العالمین یہ بارویں بقیت اللہ فی العالمین ہے فتبیو ہو واتیو ہو اس کی اطاعت بھی کرو اس کی پیروی بھی کرو کتنی اگریز مومن ہو جائیں گے مسلم نہیں مومن ہو جائیں گے مومن جب مومنوں کی صفحے لگے گی صفحے میرا آقا کہے گا بارویں امام تکبل اللہ صلاحیہ یابنہ مریم مریم کے بیٹے آؤ مجھے نماز پڑھاؤ جناب مریم کا بیٹا عیسیٰ دو قدم ہٹ کے کہے گا اگر میں کھڑا ہو جاؤں آگے میری نماز نہیں ہوگی اللہ کرے سمجھ آجائے دنیا اگر بارویں کی نماز عیسیٰ علیہ السلام پیشے نہیں ہوتی پھر علی علیہ السلام کی نماز کے بارے میں فیصلہ خود کر لو بس اب میں گرائمر پڑھنے لگا ہوں اور ضرور پڑھنی ہے اور ضرور سنانی ہے جو نہیں بھی سن رہا آنکھیں بند کر لے سناؤں گا یہ ضروری بات ہے شرط ہے اے نکتہ کہتنہ حسول کی بیویو تم ممتاز تب ہو جب تم تقوی اختیار کرو اب ترجمہ اٹھا ہے میرے بھائی جتنے ترجمہ اس وقت پاکستان میں ہیں ہندوستان میں ہیں سارے میرے پاس موجود ہیں کیونکہ میں لغت میں لکھ رہا ہوں تفصیل انشاءاللہ مکمل ہو گئی ہے دیکھیں انہوں نے لکھا ہے اے نکتہ کہتنہ تم پرہیزگاری اختیار کرو نمبر دو تم نیکی اختیار کرو صحیح ترجمہ نہ ہو تمہیں جمہ دار تم بھلائی اختیار کرو اول مفسرین سے وقت نہیں میں کہنا چاہتا ہوں تقوی کا نام نہ پرہیزگاری ہے نہ نیکی ہے نہ بھلائی ہے تقوی اور ہے پرہیزگاری اور ہے تقوی اور ہے صاحبان بصیرت بیٹھی ہے نیکی اور ہے بھلائی اور ہے یہ مجھے پتہ ہے کس میں مجھے معلوم ہے یہ کناعت کی کس میں ہے اس کی افت کی کس میں ہے بارہ ان بارہ میں یہ آتی ہے یہ تقوی نہیں ہے انشاءاللہ میں بحث کروں گا وہاں یہ تقوی کے معنی ہیں محرمات سے بچنا حرام چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے لغت میں جا کے دیکھیں سب سے بڑا حرام ہی انکارِ ولایتِ علی نہ کریں سمجھ آ جائے سمجھ آئیے تھوڑی جی تقوی کا یہ معنی نہیں جو یہ لکھ رہے یہ یہ افت کے معنی میں آتے ہیں افت کے معنی ایک اور لفظ آخا عبادت تقوی میں نہیں آتی صداقت تقوی میں نہیں آتی یہ عدالت کی کس میں ہے عدالت کی بارہ کس میں ہے ساری دسورت تسی ہوری چپ ہو جائے نماز روزہ عبادت عدالت کی کس میں ہے عبادت تقوی نہیں دوسری ناس کہوں توقل تقوی نہیں صداقت تقوی سچ بولنا تقوی نہیں حیاء تقوی نہیں سخاوت تقوی نہیں تودد خوش ہو جائے تودد تیوا ڈال ڈال فیلوکہ تمہیں تودد کے معنی آئے 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 جب نام آئے نا اے انگلیاں چومنا یہ تقوی نہیں ہم تو خوش ہو گئے پترے تودد تودد عدالت کی قسم ہے سمجھائی عبادت عدالت کی قسم ہے عدالت کی قسم عبادت تقوی نہیں روزہ تقوی نہیں حج تقوی نہیں یہ اس کی عدالت میں آتا ہے کہ اس نے حکم دیا ہے حیاء کنات اس میں آتا ہے عفت میں آتا ہے حیاء تقوی نہیں لوگ ان چونہ کی بڑی حیاء کرتے حیاء تقوی نہیں تقوی اور ہے تقوی بیدیش کرتے ہیں تقوی اور ہے سخاوت اور ہے تقوی نہیں حیاء تقوی نہیں عبادت تقوی نہیں سخاوت تقوی نہیں نہیں تقوی ہے اکرار ولایت علی شاہ جیہاں میں ایک لاس کہہ دیتا ہوں یہ بیسہ مجھے پوری مجلس میں نے پڑھنی ہے اے دیکھیں جناب علی آئے صحابہ کھڑے ہوگئے رسول خدا کھڑے ہوگئے جو ہی قریب آئے جناب علی نے پیشانی علی کو چون کر اپنے ساتھ بٹھا کے صحابہ میں اعلان کیا اے سنی ہوئی حدیث آپ کی لوگو اگر کوئی شخص اہد کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں دے اللہ جانے کتنا بڑا سخی ہے سخی ہے ہے سخاوت کی اس نے یا نہیں اہد کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں دے میں یہی کہہ رہا ہوں سخاوت تقوی نہیں سونا راہ خدا میں دے اتنی عبادت کرے کہ پیٹ کمر سے لگ جائے عبادت تقوی نہیں اتنی روزے رکھے کہ پیٹ خوشک ہو جائے روزہ تقوی نہیں فرما صفہ اور مریوہ کے درمیان میں بے کنا قتل کر دیا جائے اے علی اگر روز کے دل میں تیری محبت نہیں جنت تو بجائے خود جنت کی خوشبو بھی نہیں کہا گئی سخاوتیں کہا گئی عبادتیں کہا گئی نمازیں نمازیں نہ دیکھا کرو پر روزے نہ دیکھا کرو یہ دیکھا کرو یا علی مدد کہتا نمازیں نمازیں نہ دیکھا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ صحیح بیٹھ بیٹھ دے دیو دکھ انیا گئی بہنے سی ان کو سمجھ آئیے بس بس ٹھائے میرا تقریبا ابھی دو تین منٹ ہای ایک منٹ اگر نیکی تقوی نہیں نمازیں تقوی نہیں ہمتے سمجھ یہ حدیث یا نہیں جنہیں آپ بھی نیائی موجہ کریں خدا کے لئے تقوی اقرار ولایت علی بس ایک دلیل اور تقوی کے معنی در نہ یہاں در نہیں ہے یہ نو تک ہے در نہیں ہے یہ نو تک نہیں نو تک نو نو تک ہے نو تک اجنی سمجھ جہاں نو مکمل ہوتا ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں پھیال کیا کرو میرے بھائی پھیال کیا کرو یا ایوہ اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو ڈرو معلومت ہے تقوی کے معنی ڈر کے ڈرو اور کتنا ڈرو ڈرنا بھی اللہ سے جتنا کمال الہیہ اسے سمجھ آتا جا رہا ہے اسی اسی میار کا ڈرو دیوانوں پہ ڈر نہیں ہے چونکہ عقل ہی نہیں ہے وہ مکلہ نہیں ہوتا ڈرو کی لہ سے اسی لئے پیش کیا اللہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تقوی کا معنی بھی ڈر اور میں دوسری آیت پڑھتا خشیت ہے خشیت خیشین خاش عام متصد عام من خشیت اللہ خشیہ مانے ڈر اگر ہم آسمان سے قرآن ہم پہاڑوں پہ اتارتے تو خوف الہی سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تو خشیہ کے مانے ڈر اگر ہم قرآن پہاڑوں پہ اتارتے جل ایک وچوالی دس دیں ان کی چھوٹی سی بات دھرمیان سے نکال دیں آپ کو پھر پتہ جال اگر ہم قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ خوف الہی سے در الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تو معلوم ہو گیا اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ اترے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اگر موسیٰ پہ اترے تو موسیٰ مدہوش ہو جائے گا اگر امتی پہ اترے تو جل کے مر جائے گا تو پھر مان لو قرآن کا حامل امتی نہیں ہو سکتا قرآن کا وارث امتی نہیں ہو سکتا موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مدہوش ہو گیا بے ہوش نہیں نبی بے ہوش نہیں ہوتے ہسار انہیں بے ہوش کا ترجمہ کیا نبی بے ہوش نہیں ہوتے کوہ تور پہ بے ہوش نہیں ہوئے مدہوش ہو کے تیفیت میں جب افاقہ ہوا پہلی لس کہی تُو سبحان ہے جو پہلی لس سبحان کہے وہ بے ہوش نہیں ہوتا ہائے 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 ٹھیک ہوں گے در کے معنی خوف در خشیہ کے معنی بھی در تقویٰ کے معنی بھی در بس ختم یہی بات ختم کرتے در در جب ان کے معنی میں ہے خشیہ اور تقویٰ کے در میں فرق یہ ہے خشیہ کا در ہوتا ہے گزشتہ زمانے کا گزشتہ زمانے کا ڈر خشیہ کہلاتا ہے آنے والا ڈر جو آخری سانس تک باقی رہے اس کو تقویٰ کا ڈر کہتے ہائے ہائے سانس آخری سانس تک جو ڈر برقرار رہے اسے تقوی کا ڈر کہتے عمر کے آخری حصے تق تقوی کا ڈر خشیہ کا ڈر گزشتہ تقوی کا ڈر آگے جب ڈر سے ہی میار ہے پر بڑھاپے میں جا کے نماز کا ڈر کم ہو جاتا ہے حکم کیا ہے لگتا اسے نماز نہیں پڑھتے نماز کی بڑھاپے میں نماز کیا ہوتی ہے اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو اشارے سے ہی پڑھ سکتے دل میں پڑھو خوف ختم ہو گیا روزے کا خوف بڑھے پہ روزہ ہے ہی نہیں ایک سا دے کفارہ دے روزہ ختم تو معلوم ہو گیا خشیہ اور ہے تقویٰ وہ ہے جس کا خوف مسلسل رہے بڑھاپے میں خوف روزے کا بھی ختم جہاد کا بھی ختم عبادت کا بھی ختم جو آخری سانس تک رہے وہ خوف ہی ولایت علی کا ہائے ہائے جو آخری دم تک رہے وہ حیدری وہ خوف ہی ولایت علی ابن ابی طالب ہے کہ کہیں کم نہ ہو جائے کہیں میں فسل نہ جاؤں کہیں میں ادھر ادھر نہ ہو جاؤں بس ایک آدمی جناب علی کے پاس آیا مولا میری عمر اسی سال ہے میں اسے کیسے گن لیں اس نے کہا مولا میں آپ سے سننا چاہتا ہوں اسی سال میں پہلے سال گنے جائیں گے سال ختم ہوں مہینے گنے جائیں گے مہینے ختم ہوں ہفتے گنے جائیں گے ہفتے ختم ہوں دن گنے جائیں گے ہفتے ختم دن گنے جائیں ہفتے ختم دن گنے جائیں گنے گنے جائیں گے منٹ ختم ہوں لمحے گنے جائیں گے لمحے ختم ہوں لازے گنے جائیں گے آن ختم ہوں ہین گنی جائیں گی جب میرے امام نے ہین کی لاز کہی آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا آگے فرما سانس گنی جاتی جو بردہ ہوتا ہے آدمی مر ہو جہاں تک میری آواز آ رہی ہے امام نے فرما آس اس لیے گنے جاتے ہیں شاید کسی سانس میں اکرار ولایت شایر علی محمد جناب علی عباس عسکری انت عباد جناب علامہ عاصف علی صاحب مشتاق شاہ صاحب جنگ سید مضمل شاہ